جائن فرنڈز ویڈیو پارٹ ٹو پہلے جو میں نے اینالوجی کے بارے میں بات کری تھی پارٹ ون میں میں سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہ جو پارٹ ٹو ہے اس میں ہم بات کریں گے جو آپ کے لیٹرز والے اینالوجی ہیں ان کے کوشنز کیسے آتے ہیں اور میں آپ کو کچھ کی فیکٹرز بتاؤں گا جس میں سمیلیارٹیز کے اوپر کوشنز آتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں بیکاوز اگزام میں کم سے کم اس سے آٹھ سے دس کوشنز کور کرتے ہیں اس کوشنز سے ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو تو پلیز سسکرائب کریے اور زیادہ زیادہ شیئر کریے اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیے تو میں پہلے بتا دوں آپ کو اینالوجی کون کون سے اگزامز کے لیے آتی ہے تو جو بھی یہ اگزامز ہوتے ہیں ایس ای سی ہو گئی ایس ای سی 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 جیل ہو گئی آپ کی سی جل کے لیے اینالوجی آتی ہے سی چی ایس ال کے لیے آتی ہے انڈی اے کے لیے اینالوجی آتی ہے سی ڈی ایس کے لیے آتی ہے ایس ای سی میں بھی آتی ہے اور آپ کے جو ایس ای سی بھی ہوتے ہیں اس میں جو او آئر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی اینالوجی کا کافی زیادہ رول ہے اس میں کافی کوشنز مدر کم سے کم چھ سات کوشنز آپ کو اینالوجی سے ملیں گے ٹھیک ہے تو چلیے پھر ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں انلوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اب چاہتے ہیں کہ میں کوئی نیا ویڈیو لے کے آؤں کس چیز کے اوپر تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں اس کو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیوز لے کے آؤں اور جیسا کہ میں نے ایک واتس اپ گروپ بنایا ہے اگر آپ کو واتس اپ گروپ جوائن کرنا ہے تو اس واتس اپ گروپ پہ آپ لکھ سکتے ہیں اے سی سی ون ٹو فائیو اپنا نام اور اپنے یونٹ کا نام اگر آپ کو ایس ایس بی کے لئے جوائن کرنا ہے تو آپ لکھیں کون سی ایس ایس بی ہے آپ کی اگر آپ کی ایس ایس بی ہے تو آپ ایس ایس بی ون ٹو تھری یا ون ٹو فور تو جو بھی ہے آپ کی وہ لکھیں آپ یہاں پہ یا پھر آپ اگر سیویل انٹریز دے رہے ہیں تو آپ منشن کریے میں کو واتس اپ پہ کس سیویل انٹریز ہے جو بھی سیویل انٹریز ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو واتس اپ نمبر دے دیتا ہوں میرا واتس اپ نمبر یہ رہا یہاں پہ آپ کے سکرین کے اوپر تو یہ واتس اپ نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں چلی تو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ پہلے سب سے بڑی بات یہ انالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جو انالوجی کا مطلب ہے یہاں پہ analogy کا مطلب ہوتا ہے similarity اب آپ کس طریقے سے similarity find out کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا fact ہے یہاں پہ کس طریقے سے آپ similarity find out کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اگر کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اس کی کیا ہے related information نکال لیے ہیں اگر کوئی بھی چیز ہمیں جیسے آپ کو میں آگے example دوں گا تو اس میں آپ دیکھو گے دیکھیں میں اس کو بہت ہی ایک basic example کے ساتھ سمجھاؤں گا اگر a equals to b ہے اور یہاں پہ four dots یہ ہوتے ہیں جس کو سمانپاد کہتے ہیں ہندی میں تو c is to کتنا ہوگا یہاں پہ ایک circle ہوگا تو آپ کو یہ find out کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگر یہ b کسی طرح a سے similar ہے تو یہاں پہ جو چیز ہوگی وہ similar ہوں گی c کے ساتھ تو اگر ہم کہیں یہاں پہ کہ آپ کا جو یہاں پہ a آیا ہے a کے بعد b آتی ہے تو c کے بعد کیا آتی ہے تو یہاں آپ کو normally بتائے کہ answer for d ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے analogy کا مطلب مطلب similarity ہمیں similarity ڈھونڈنی ہے same یہی چیز ہم نے کی تھی کہاں اپنے numericals والے میں جو میں analogy part 1 بنائی اس میں بھی ہم نے similarities ہی ڈھونڈی ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں صرف یہ c اور d نہیں یہاں پہ c اور b کا بھی relation آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ a اور d کا بھی relation دیکھ سکتے ہیں جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کی interrelated ہونی چاہیئے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو questions بتاتا ہوں کس چیز پہ آپ کو focus کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا question چلتے ہم country اور currency کے اوپر ٹھیک ہے country اور currency میں کیا ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ کو question آیا ہے انڈیا ٹھیک ہے انڈیا آئی تو روپی ہے ٹھیک ہے سمانپات بانگلہ دیس میں کیا آئے گا تو یہاں آپ کو already option دیئے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو چار option یہاں ملیں گے a b c d تو آپ کو تھوڑی سی بس knowledge چاہیئے اس کے لئے یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ٹکا چلتی ہے ٹھیک ہے تو ٹکا یہاں پہ آپ کی currency بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ currency کے اوپر تھا انڈیا کا روپیز ہے بانگلہ دیس کا ٹکا ہے تو جتنی بھی currencies ہیں ان کو تھوڑا پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپشن ہے وہ کیا ہے state and capital سے regarding کوشش دیتے ہیں بہت بار وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا یہاں پہ مہاراسترہ ہوگیا مہاراسترہ capital کیا ہے ممبائی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑھ وہاں پہ آپ کو یہ find out کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو up اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ کوششن مارک ہو جائے گا تو اس کوشن مارک میں کیا جائے گا لکھنو آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے چلیے پھر next پہ چلتے ہیں country and capital ٹھیک ہے چلیے country and capital کے اوپر چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو دی دیئے گیا انڈیا ٹھیک ہے انڈیا capital کیا ہے آپ کو پتا ہے Delhi ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد کیا ہے Australia کی کیا ہوگی Canberra ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اگر پتا نہیں ہوگی تو ابلک نہیں پاؤ گا تو اس کو بھی پڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہ ایک جو میں نے چیز بتائی یہ آپ کو ایک basic اس کا کھاکھا ہے ایک structure ہے پر ضروری نہیں ہیسی پہ سوال آئے تو similarities کو دھیان رکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کوشن آتا ہے وہ ہوتا ہے animal and their sound ٹھیک ہے اس پہ بہت بار کوشن آتے ہیں اس پہ ہر بار ایک دو کوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر line کا کیا ہوتا ہے line کا ہوتا ہے roar ٹھیک ہے save دہارتا ہے پھر اس کے بعد cat cat سے کیا ہوگا cat کیا کرتی ہے cat کرتی ہے meow ٹھیک ہے اوکے اور یہاں آپ کو options یہ رہیں گے a b c d سارے options یہاں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اس کے accordingly آپ نے تھوڑی options کو بھی دیکھنا ہے بڑھ یہ بہت easy part ہے یہ آپ کو دیکھتے ہی complete ہو جانا چاہیے آپ کا اس پہ time waste نہیں ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے series وغیرہ پہ تھوڑا بہت time لے لیا آپ نے سمجھ نہیں آیا وہ الگ بات ہے بڑھ اس کو آپ کو پورا چیز پتا ہونا چاہیے رٹہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اس کا یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد جو میں fifth point ہے وہ بتاتا ہوں میں fifth point ہے آپ کا individual things and their classes اوکے اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر question دے دیا chair تو chair کس کا part ہے furniture کا ٹھیک ہے اوکے سو cup cup کس کا part ہے یہاں پہ آپ کو already options یہ ہوں گے ٹھیک ہے but cup is a part of crockery ٹھیک ہے اوکے تو یہ آپ کو تھوڑا سا پڑنا پڑے گا اس کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کے لئے میں اور ویڈیوز لے کے آؤں تو میں کوشش کروں گا لے کے آنے کا ٹھیک ہے اور میں چھٹے کے بارے میں بتانے والا ہوں ابھی چھٹے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو ACC کی notes purchase کرنی ہے interested ہے کی notes کے ساتھ پڑے because time بہت ہی کم ہے آپ کے پاس already بس اب 3 مہینے بچے ہیں ارنگ کی کتاب میں آپ کو کم سے کم 30% تک آپ کو مل جاتے ارنگ کی کتاب میں اگر آپ paper کو compile کریں گے book کے ساتھ تو بٹ depend کرتا ہے بٹ جو maths وگرہ ہیں کافی vast maths ہیں اس کے جائیں گے ٹھیک ہے سو چلیے ہم اپنے چھٹے point کے طرف بڑھتے ہیں چھٹا point جو ہے اس کے بارے میں میں یہاں آپ کے screen پر لکھنے جا رہا ہوں ابھی چھٹا point ہے point number 6 male and female پر بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اگر یہاں پر لکھا ہے horse یہ بھی important portion یہاں پہ کیا ہوگا question mark ابھی یہاں پہ دیکھئے یہ male ہے یہ female ہے یہاں brother male ہے تو یہاں کیا option آئے گا یہاں اگر mother آ گیا تو بھی right ہے sister آ گیا تو بھی right ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں بڑھ یہاں پہ sister زیادہ best ہوگا ٹھیک ہے اوکے چلیے اس کے بعد اگر option میں اس میں اگر sister نہیں ہے صرف mother ہے تو mother پہ آپ ٹیک کریں بڑھ اگر sister ہے تو یہاں brother کے ساتھ sister ہی آئے گی ٹھیک ہے اوکے ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو کی next type کیا پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو next portion ہے کافی interesting ہے یہ آپ کے جو آپ کی جو second paper ہوتی اس میں بھی کام کرنے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہوں گی ساری چیز اگر آپ تیاری کے mode میں چلنے ہیں یہاں پہ کوشن آتی ہے physics chemistry and their quantities اور instruments کے بارے میں ٹھیک ہے instruments اگر ایمیٹر یہاں پہ دیا ہوتا ہے تو ایمیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کس چیز کے لیے ہوتا ہے ایمیٹر current کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد اگلے میں wind دے دیا آپ کو اور یہاں کر دیا کوشن مارک تو آپ نے کیا کرو گے آپ اس کے لیے یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ اگر wind ہے تو یہاں پہ انیومیٹر آئے گا ٹھیک ہے کہ wind کو کس سے مزر کرتے ہیں انیومیٹر سے تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھ کے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھا وہ تھا quantity اور ان کی units ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ اگلہ کوشن آپ کو دیتا ہے بولتا ہے ہاں بھئی جول ٹھیک ہے تو جول کس کے لیے آئے گا یہاں پہ انرجی کے لیے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دیتا ہے ریڈین ریڈین کس کے لیے آتا ہے ریڈین اینگل کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے سمجھے کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی easy ہیں بڑ آپ komplicate نہیں ہونا اس کے اندر ٹھیک ہے انرجی کو ہم define کرنے لیے جول کا استعمال کرتے ہیں angle کو define کرنے لیے ہم ریڈین کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے next کے اوپر پر چلتے ہیں object keeping places ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کوشن دیتا ہوں یہاں پہ animal ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا zoo ٹھیک ہے اگر اگلا آپ کے پاس آتا ہے یہاں پہ hospital تو hospital میں کون رہتا ہے hospital میں patients رہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد چلتا ہوں میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں sports کے بارے میں یہاں پہ sports and their area اس پہ بھی کوشن بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہے boxing اگر میں دی دیا یہاں پہ آپ کو boxing ٹھیک ہے boxing ring ٹھیک ہے یہاں پہ میں لے چلتا ہوں cricket کے لئے تو cricket کہاں کھلا جاتا ہے ابھی یہاں options کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ground دیا ہوا ہے تو آپ نے ground کو لگانا ہے پڑ کوشن میں جواب دیکھتے ہو اگر ground اور پیس دونوں دیا ہوا آپ کو یہاں پہ آپ نے آپ کا correct جواب ہوگا آپ کا pitch ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں worker and tools ٹھیک ہے آپ کو heading سی سمجھ میں آجاتا ہوگا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کروں گا یہاں پہ چلتا ہوں شیف کے لیے شیف کہاں کام کرتا ہے کچن کے اندر ٹھیک ہے اوکی تو یہاں پہ hospital اگر میں دے دیا آپ کو تو کون آئے گا یہاں پہ آجائے گا ڈاکٹر ٹھیک ہے اگر یہاں ڈاکٹر نہ دیا ہو یہاں nurse دیا ہو تو nurse بھی یہاں correct ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ options بھی دیکھتے ہوئے چلنا ہے ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد یہاں پہ study اور disease ٹھیک ہے مطلب کون کسی اس کی پڑھائی کرتا ہے میں بتا رہا آگے آپ کو سائنس وغیرہ سے related questions آتے ہیں اس میں کے بھی questions آپ کو پکا دیکھنے کے ملیں گے اگر میں بولتا ہوں کارڈیولوجس ہے ٹھیک ہے تو کارڈیولوجس کس کو دیکھتا ہے یہ ہرڈ کا مطلب وہ ہوتا ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے ہرڈ کے ڈاکٹر ہرڈ کارڈیولوجس بولتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس اس میں آپ کو دے سکتا ہے پلانٹ دے دیا یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے تو پلانٹ کیلئے آبجیکٹ اور پیر ٹھیک ہے یہ بھی بہت ایزی پوشن ہے اس کے لئے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ تو کومن سے پتا چل جائے گا اگر شرٹ ہے تو اس کا پیر کیا بنے گا ٹراؤزر بنے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں دے دیا ٹیبل ٹیبل کیا بنے گا شیئر بنے گا تو یہاں اس اس کا دھیان رکھنا ہے جو پیر میں کام کرتے ہیں ان کے پیر کے بارے میں بات کرنا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ پینسل دیا ہوئے ہے تو کیا تو یہ ہے اینالوجی کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہوں کہ میں کوئی نیا ویڈیو بناؤ تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں آکے کمنٹ کریں میں پکہ کوشش کروں گا اس پہ آپ کو ویڈیوز دینے کا ٹھیک ہے چاہتے کیا چاہتے 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 چاہتے